نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سب ایک میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گارڈننگ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے فلو کے بارے میں جن کو کیا ہم اپنے گروو ویکس میں اپنے ٹیرس پہ لگا سکتے ہیں اور ان سے اچھی دھیر ساری فروٹنگ لے سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ سبھی میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آگے آنے لیے ویڈیو کے نوٹیفکیسنز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے اور جی بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تو آج دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو کچھ پلانٹس ہیں فروٹس کی جنہیں کہ ہم اپنے گروو ویکس میں گملوں میں لگا سکتے ہیں اور ان سے دھیر ساری فروٹس پرابت کر سکتے ہیں کچھ احتیاطن کیر بھرتنے کے بعد کی ہمیں اسے کس سائز کے گروو ویک میں لگانا چاہیے کیا اس میں کمپوشت دینی چاہیے کیسی سوائل بنانی چاہیے اور کچھ کیر اس کے بعد ہمیں اس پرکار دیکھیں کتنے ڈھیر سارے امرود لگے ہوئے ہیں ابھی تو دوستو جو پہلا پودھا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ امرود کا ہی ہے آپ کو اٹھارا بھائی اٹھارا کے گروو بیک میں امرود کا پودھا لگائیے اور اس کو آپ کوئی بھی فروٹ پلانٹس جو آپ مارکٹ سے لے کے آرہے ہیں نرسری سے تو وہ انسیور کر لیجئے کہ وہ گرافٹیٹ پودھا ہو بیچ سے اگایا ہوا پودھا نہ لے کے آئے کیونکہ بیچ سے اگایا پودھوں میں فروٹنگ آنا بہت لیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمارے گروو بیک میں بیچ سے اگایا پودھوں میں فروٹنگ بہت کم آتی ہیں تو آپ گرافٹیٹ پودھے ہی لے کے آئیں جن میں جلدی فروٹنگ آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس میں ڈھیر سارے فروٹس بہت دیر کافی ٹائم تک لیتے رہیں گے تو پہلا پودھا دوستو امرود کا پودھا ہے جس کو آپ گروو بیک میں لگا سکتے ہیں جو گارڈن سوائل ہے جو ہماری مٹی ہی گروو بیک کی وہ سبھی کے لیے لگ بھگ ایک سی ہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں 30% گارڈن سوائل کے ساتھ 30 to 20% کوکو پیٹ اور باقی کی بچی ماترہ میں ہم کاؤڑنگ کمپوشٹ یا برمی کمپوشٹ جو بھی آپ کو آبیلیبل ہو وہ ملاتے ہیں ساتھ میں نیم کھلی سرسو کھلی بون میل پاوڈر ملا کے مٹی تیار کرتے ہیں اور پھر اس میں پودھے لگائے جاتے ہیں ایک اور بات دوستو کہ جب بھی آپ پودھے نرسری سے لے کے آتے تو پودھے میکچیور نہیں ہوتے ہیں اگر میکچیور پودھا لے کے آئے تو آپ بڑے گروو بیک میں لگائیے پر اگر آپ چھوٹے پودھے جیسے کہ یہ دیکھیں میرا پپیتے کا پودھا ہے اگر چھوٹے پودھے آپ لے کے آئے ہیں تو انہیں پہلے چھوٹے گروو بیک میں یا پودھ میں لگائیں جب یہ پودھا تھوڑا بکسٹ ہو جائے اس کے بعد اسے شفٹ کریں ریپورٹ کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو روٹ بال ہوتا ہے پودھوں کی جو ان کی روٹس پھیلتی ہے سٹارٹنگ میں تو وہ چھوٹے گملوں میں فیل جاتی ہیں پھر جب آپ اس کو شفٹ کرتے ہو بڑے گملوں میں تو ان کو کافی سپیس ملتا ہے پھر وہ بہت اچھے سے گروہ ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہوئے کچھ پودھے اچانک سے بہت زیادہ گروہ کر جاتے ہیں تو اس کا ریجن یہی ہوتا ہے دوسرا پودھا دوستو آم کا پودھا آم کے کئی ورائیٹی کے پودھے یہ میرا آل ٹائم مینگو پلانٹ ہے اس کے علاوہ کچھ میں میں نے آم کے پودھے لگا رکھے آمر پالی تو آپ آم کے پودھے لگا سکتے ہیں اپنے گروہ بیک میں اٹھارہ بھائی اٹھارہ کے گروہ بیک میں آپ سفیسینٹ ہے پر اگر آپ کے پاس چوبیس بھائی چوبیس کا ہو تو وہ زیادہ اچھا ہوگا پھر دوستو لیچی لگا سکتے ہو تو آپ اپنے گروہ بیک میں دیکھیں یہ میرا بھی نیا پلانٹ ہے پرانا تھا وہ کسی ریجن کی وجہ سے سوک گیا تھا تو میں نے پھر سے لگایا ہے دو تین پودھے مانے لیچی کے لگایا ہے پھر لیچی کے علاوہ دوستو آپ لگا سکتے ہو پپیتا پپیتا میں میں آپ کو دکھاؤں فلاورنگ بھی شٹارٹ ہو گئی ہے آٹھ سے نو مہینے پرانا پلانٹ ہے میرا تو اس میں فلاورنگ بھی شٹارٹ ہو گئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی ہمیں اس میں فل دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھئے یہ میرا پپیتے کا پودھا ہے آٹھ سے نو مہینے پرانا ہے اور آپ دیکھیں کتنی اچھی فلاورنگ ہی سٹارٹ ہو گئی اس میں یہ بھی میرا پودھا 18-18 کے گروہ بیک میں لگا ہوا ہے پھر دوستو یہ دیکھیں میرے آم کے پودھے میں جو آل ٹائم مینگو پلانٹ ہے اس میں دھیر سارے آم ابھی لگ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہر طرف دھیر سارے آم اس میں ابھی لگ رہے ہیں تو آپ یہ ہمارے چوتھا پلانٹ تھا پپیتے کا اس کے بعد دوستو آپ اپنے گروہ بیک میں یہ سریفہ لگا سکتے ہو سریفے کا پودھا 18-18 کا گروہ بیک اس کے بھی سفیسینٹ ہے ابھی میرا نیا پودھا ہے تین سے چار مہنے پرانے ہے پھر آپ آم لہ لگا سکتے ہیں 24 بھائی 24 کا گروہ بیک ہو تو زیادہ اچھا ہے اتھا 18 بھائی 18 گروہ بیک میں بھی آپ آم لے سکتے ہیں اپل ویر بھائی 15 بھائی 15 کے گملے میں بھی بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے اس میں میرے کچھ فروٹس آئے تھے پر میں نے انہیں پہلے فروٹ تھے تو میں نے انہیں ہٹا دیئے میں نے فروٹنگ لی نہیں اس سے ابھی دیکھیں پھر سے اس میں فلورنگ شٹارٹ ہو گئی ہے اور اس بار جو فروٹ بنیں گے ان کو میں آپ کے ساتھ اس کے ویڈیو ساجہ کروں گا اور دوستو پھر یہ چیری پلانٹ ہے چیری چکی میرا بہت ہی بھی نیا پودھا ہے چھے مہینے ہوئے تو ابھی اس میں فلورنگ یا فروٹنگ نہیں شٹارٹ ہوئی ہے دیکھتے میں کب تک آتی ہے فروٹنگ گروہ بیگ زیادہ بڑا نیچے اس کے لئے بھی آپ کو پندرہ بھائی پندرہ کے گروہ بیگ میں چہری کے فروٹس ملتے رہیں گے پھر دوستو یہ سٹار فروٹ سٹار فروٹ بھی آپ کو پندرہ بھائی پندرہ کے گروہ بیگ میں اچھے فروٹنگ ملے گی میرا پرانا ایک پودھا تھا جس میں ڈھیر سارے فروٹنگ میں نے لی ہے اور اس کی میں نے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو ہارڈ پروننگ کی ہوئی ہے اس میں نینے لیفز اب نکلنے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں بہت ساری فروٹنگ آئی تھی اب اس میں نینے ہارڈ پروننگ کے بعد نینے نکل رہے ہیں پتے لیفز نکل آ رہی ہیں پھر دوستو اس کے بعد آپ لگا سکتے ہیں ڈرائگن فروٹ کا پودھا یہ دیکھیں میرا ڈرائگن فروٹ کا پودھا اس میں کافی اچھی گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اوپر کے جو بٹس آپ کو دکھ رہے ہیں یہ میرے ابھی ریسنٹلی نکلے ہیں پھر دوستو آپ کو اس کے بعد آپ گروہ بیکس میں لگائیے چیکو کا پودھا اٹھارہ بھائی اٹھارہ کے گروہ بیک میں اس میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا بہت دھیر ساری فلاورنگ ہوئی تھی ہاں فروٹس نہیں بن پائے کیونکہ اس سمیں میرے گھر پر کام چل رہا تھا اور میں اس کی کیر نہیں کر پایا واترنگ نہ ہونے کے وجہ سے سارے فروٹس سوک کے گر گئے کچھ فلاور ابھی بھی دیکھیں لگے ہوئے جو سوک کے گر گیا ہے کیونکہ اس کی کیر نہیں ہو پائی پھر انجیر کا پودھا دوستو اس کی ویڈیو میں نے ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی تھی ڈھیر سارے انجیر لگے ہوئے تھے اور انجیر میں نے ہارویسٹ کیا اس کے بعد آپ دیکھیں پھر سے انجیر اس میں پھر لگ گیا ہے تو انجیر کا پودھا آپ گروہ بیگ میں لگائی ہے پندرہ بھائی پندرہ کے گروہ بیگ میں لگا ہوا ہے اگر آپ اس 18 و 18 میں لگاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اور آپ انجیر کے پودھے کو ایر لیئرنگ سے یا پھر کٹنگ سے ایک پودھے سے ڈھیر سارے پودھے بنا سکتے ہیں آپ انار بھی لگا سکتے ہو انار دیکھئے یہ 18 و 18 کے گروہ بیگ میں لگا ہوا ہے ابھی یہ نیا پودھا ہے اس میں فروٹنگ نہیں ملی ہے مجھے اور انار کا دوسرا ایک میرا پرانا پودھا ہے جس سے کہ میں نے ڈھیر سارے فروٹنگ لی ہوئی ہے اور ابھی بھی اس میں فلورز لگ رہے ہیں آپ دیکھئے ڈھیر سارے فلورز ہیں کچھ فلورز اس میں سے انار میں انار بنیں گے باقی فلورز جھڑ جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو آپ انار کے پودھے کو بھی لگا سکتے وہاں یہ جو فروٹ پلانٹس ہوتے ہیں موشلی انہیں اس پیس پسند ہوتا ہے اور بہت زیادہ دھوپ پسند ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں یہ دیکھئے جامون کا پودھا میرا یہ میرا ڈیر سے دو سال پرانا پودھا ہے یہ کہ کتنا مجبوط ہو رہا ہے اسے میں اوپر سے پروننگ کر کر کے پودھے کو پہلے ہارڈ بنا رہا ہوں جب پودھا ایک بار ہارڈ ہو جائے گا پھر اس میں ہم فروٹس لیں گے اس کے علاوہ آپ کو میں دکھاؤں ہوں دوستوں اپنی نیبو کا پلانٹ یہ دیکھئے یہ میرا نیبو ہے دیکھئے کتنے سارے فولز فلارس اس نیبو میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ فلارس آپ کو دکھاؤں میں نیبو میں تبدیل بھی ہو رہے ہیں تو پتیوں سے زیادہ آپ کو اس کے فلارس دکھیں گے یہ میرا آٹھ مہینہ پرانا پودھا ہے اور میں آپ کو اپنا سال ڈیڑھ سال پرانا پودھا دکھاتا ہوں کتنا بوسی ہو رکھا ہے اور اس میں نیبو بھی لگ رہے ہیں یہ دیکھئے اس کو میں نے ابھی جلدی ریپورٹ کیا ہے یہ میرا پندرہ بھائی پندرہ گرو بیگ میں تھا جس کو میں نے اٹھارہ بھائی اٹھارہ میں ریپورٹ کیا ہے تو دوستوں یہ کچھ فروٹ پلانٹس تھے جنہیں آپ اپنے گرو بیگ میں اپنے ٹیرس پہ لگا سکتے ہیں اور ان سے ڈھیر سارے فروٹس لے سکتے ہیں اس میں جو نیکسٹ پودھا ہے ہمارا وہ ہے بانانا آپ کیلے کے پودھے کو کم سے کم چوبیس بھائی چوبیس کے گرو بیگ میں یا یہ میرا ڈرم ہے جس کو میں نے کٹ کے بنایا ہوا ہے اس میں آپ لگائیے اور کیلے میں بھی آپ کو فروٹنگ ملے گی اپنے ٹیرس پہ جی نائن ویرائیٹی کا کیلہ ہے یہ میرا آپ بھی اچھی ویرائیٹی کا اگر پودھا لے آتے ہیں تو 100% آپ کو فروٹنگ ملے گی پھر آپ دیکھیں یہ سہتوت کا پودھا ہے جس کو کہ میں اس میں سہتوت لگے بھی تھے میں نے اسے ایک بار ہارویسٹ کر لیا ہے اور پھر اب نئے نئے برانچز نکل رہی ہیں دیکھتے ہیں اس میں اب پھر سے کپ فلاورنگ ہوتی ہے اور کپ فروٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو دوستو یہ کچھ پودھے تھے میرے ٹیرس پر جس ہو کہ میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں آپ بھی اپنے ٹیرس پر اس پر پھلوں کے پودھے لگائیے اور ان میں ڈھیڑ سارے آرگینک پھل اپنے چھت پر ہی پرابت کیجئے تو دوستو اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک سے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت بہت ڈھنیواز